السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اسلامین انفو کے ناظرین وزامعین یقین انہاں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جانیں گے کہ ایران میں موجود اہل سنت مساجت سے متعلق جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دشمن ہمیشہ شیعہ سنی کو لڑواتا ہے تاکہ اس سے اسے فائدہ پہنچے تب امام خمینی نے شیعوں اور سنیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم ہاتھ کھولنے اور باندھنے پر لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ شیعہ سنی اتحاد ایٹا بم سے کم نہیں ہے یعنی اگر شیعہ سنی متحد رہے تو دشمن ہمیں یقصان پہنچانے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے گا کہ اگر ان کے خلاف کچھ کیا تو یہ مل کر ہمیں تباہ کر دیں گے اور دشمن یہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ متحد ہوں اس لیے یہ طرح طرح کی غلط فہمیاں شیعہ سنی کے درمیان پیدا کرتا ہے جس میں سے ایک یا ہے کہ ایران میں سنیوں پر ظلم ہوتا ہے ان کی کوئی مسجد بھی ایران میں موجود نہیں ہے تو ہم آج یہی جانیں گے کہ ایران جو شیعہ ملک ہے وہاں سنی مساجد ہیں یا نہیں ہیں تو جواب ہے بلکل سنی مساجد موجود ہیں ایران میں جہاں اہل سنی ازادی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں لیکن ایران میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر شیعہ مسجد ہے تو سنی وہاں نماز نہیں پر سکتا اور اگر سنی مسجد ہے تو وہاں شیعہ نماز نہیں پر سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مسجد میں شیعہ سنی دونوں نماز اپنے اپنے طریقے سے ادا کرتے ہیں اور ایک اہل سنی علم دین جنافتی فضل حمدل ایران گئے تھے انہوں نے خود مساجد کی منازع دیکھائے تھے کہ کس طرح وہاں شیعہ سنی متحد ہو کر رہتے ہیں آج ہم جن مساجد کی بات کریں گے وہ تہران اور زہدان میں موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ تہران ایران کا دار الخلافہ ہے پہلی مسجد ہے مسجد السادقیہ جو ایران کی دار الخلافہ تہران میں موجود ہیں جن کی تصاویر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ تصاویر فسادیوں کے موپر نماشہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایران میں اہل سنت کی مساجد بنانا شرک ہے ان فسادیوں کا تعلق مسلمانوں سے زردہ برابر بھی نہیں ہوتا ان کا کام بس اتحاد کو پارا پارا کرنا ہوتا ہے اور کچھ سادہ لوہ عوام ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اگر تھوڑی سی بھی تحقیق کر لی جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور چھوٹ کیا ہے باقی مزید تذیر کے لیے کوئی شک نہ رہے آپ گوگل میپ پر بھی اس مسجد کو سرچ کر سکتے ہیں اور دوسری مسجد ہے مسجد نبی یہ مسجد بھی ایران کے دال الخلافہ تہران میں واقع ہے جو کہ اہل سنت کی مسجد ہے جس کی تصاویر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کتنے ہی اہل سنت ایران جاتے ہیں اور ان مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں کہ ایران میں سنیوں کو ازادی حاصل ہے یا نہیں تو جواب ہمیشہ مصبت میں دے گا ہر ایک کی ہی کہتا ہے کہ ہمیں مکمل ازادی حاصل ہے اور اب ایران میں اہل سنت کی کافی مساجد ہیں بس ہم ایک اور مسجد کا تذکرہ کرتے ہیں اور ویڈیو تمام کرتے ہیں سامیہ مکی مسجد یہ زہدان میں واقع ہے یہ مسجد ایران میں اہل سنت کی سب سے بڑی مسجد ہے اسے بہت خوبصورت بنائے گیا ہے یہاں ہزاروں اہل سنت نماز ادا کرتے ہیں مکمل ازادی کے ساتھ آپ تصویر ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ مسجد کس قدر وسیع اور خوبصورت ہے یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں کو بھیجنا من بھولے گا جو ایران سے متعلق غلط وہمی کا شکار ہے یقیناً اس ویڈیو کے بعد تمام غلط وہمیاں دور ہو گئے ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا من بھولیے گا شکریہ خدا حافظ فی امان اللہ